اشرافی کوچنگ کلاسز کے ایسی اوٹو پلیٹ فرم پر آپ کا ہاتھ دک سواگت ہے دوستو آج ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں ایس ایس ای جی ڈی کے لیے ان مہتب پر دس کوشنوں کی ایس ای جی ڈی کے لیے ان دس کوشنوں کی بات کرنے والے ہیں دوستو جو ایس ای جی ڈی کے لیے ویری امپورٹنٹ رہیں گے جو میں یہ جسریز کرا رہا ہوں وہ دوستو کلائے ہوں سنسکرتی سے سمن دیتا ہے اور اس سے آپ سے ایک یا دو کوشن پک کے پوچھے جاتے ہیں دوستو ایس ای سی جی ڈی کے اندر تو ہمارا جو سب سے پہلے کوشن ہے دوستو وہ ہے بسوحلی پینٹنگ کس رجے سے سمن دیتا ہے یہ کس رجے کی پرسید ہے دیس انڈگیٹ کیے گئے ازاد جیگو دوستو کس رجے سے ہے دوستو ٹھیک ہے تو جممک شمیٹ اندر پردیس کرنا ٹک یا پھر عونا چل پردیس اس کا جو صحیح انصر ہے دوستو وہ کون سا رہے گا ہمارا جممک شمیٹ کیونکی بسوحلی بسوحلی جو پینٹنگ ہے دوستو یہ ایک وش ستریہ پینٹنگ ہے ٹھیک ہے وش پرسید پینٹنگ ہے جسے حالی کے اندر کیا دیا گیا ہے دوستو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے دوستو کیا دیا گیا ہے جی آئی ٹیک جی آئی چھوڑی ٹیک دوستو ٹھیک ہے یہ جی آئی ٹیک دیا جاتا ہے یو ای کے دوارا ٹھیک ہے دوستو تو آپ سے اگر پوچھ لینا بسوحلی پینٹنگ کو حالی میں جی آئی ٹیک دیا گیا کس رجے سے سمبن دیتا ہے تو جب نو قسمیر سے سمبن دیتا ہے دوستو نیکسٹ کوئیشن نمدہ سدیا سدیوں پرانا پرانا پرک ایک سکر ہے دوستو سیل پر ہے جس کا سمند کس رجے سے ہے یا کے اندر ساسیت پردیس سے ہے تو ارانچل پردیس آشن جمک سمیر یا پھر اتراخند تو نمدہ کیا ہوتا ہے دوستو ایک پرکار کا گلیچہ ہوتا ہے نمدہ یا گلیچہ ایک ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ جو بنایا جاتا ہے یہ جو نمدہ یا نمدہ یا گلیچہ ہے دوستو یہ کیا ہے حالی کے اندر ویلوپت ہونے لگ گئے ہیں ٹیک ہے ویلوپت ہونے کے کگار پر ہے دوستو ٹیک ہے تو اسے پروسسان دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ ایک یوزنا چلائے گی ہے کشل کشل سلپ کسال ٹیک ہے تو اس کے تحت مانا جاتا ہے کہ یہ جو پیڈی کرے کر رہی ہے تو وہ سماپت نہ ہو تو اسی لیے یہ کس رجے کا پرسید ہے تو یاد رکھنا جمک سمیر کا پرسید ہے دوستو کیونک یہ فلڈیڑ فلڈیڑ آن کا بنا جاتا ہے دوستو کس کا بنا جاتا ہے فلڈیڑ آن کا بنا جاتا ہے جو جمک سمیر میں بنا جاتا ہے دوستو نیکسٹ کوشن کس رجے یہ کیا اندر سلسیدپ ردیش نے بیسالی موت سے بدھو جاتا ہے اس کا ایلزن کیا ہے دوستو اندرپردیش جمک سمیر کیرól اڑیسا تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ دوستو کونس ہے ویسا کی کا ویسا کی تیوار ہے ویساک مہینے کے سروات میں منایا جاتا ہے دوستو لیکن یہ ماہوت سب ہے یہ کہاں پر منایا گیا تھا تو جمہو کسمیر کے اندر منایا گیا دوستو کہاں پر منایا گیا جمہو کسمیر میں کیونکہ یہاں پر ایک دوگرا سنس کرتی ہے دوگرا سنس کرتی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے یا اس کے جسن کے اندر منایا گیا تھا کس سنس کرتی گئے دوگرا دوگرا سنس کرتی کرتی کہ روپ میں اس کا جسن بنائی گیا دوستو اب پوچھے گا بی ویسا کی ایک سوات فضل اٹھ سو ہے جو مکہ روپ سے کس رجے میں بنائی جاتا ہے تو مکہ روپ سے جو بنائی جاتا ہے دوستو وہ بنائی جاتا ہے پنجاب میں کیونکہ یہ کس سمدھائی کے دورہ بنائی جاتا ہے تو یہ بنائی جاتا ہے سکھ سمدھائی کے دورہ سکھ سمدھائی کے دورہ بنائی جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے نیکسٹ اتر میرو سلہ لیکھ جو سمجھ پتروں میں دیکھا گیا تھا کس رجے میں پائے جاتا ہے دوستو اتر میرو ایک سلہ لیکھ ہے دوستو جس کا حالی میں جس کا حالی میں علیک کیا گیا ہے حالی میں کیا کیا گیا ہے دوستو اللیک اور یہ اللیک ہے وہ کس کے دورہ کروایا گیا ہے دوستو تو بھارت کے پردان منطری پی ایم نریندر موڈی جی دورہ ان کے دورہ یہ کروایا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ کس رجے سے سمجھ دیتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کس رجے سے ہے دوستو تمین لڈو سے ہے کہاں سے ہے تمین لڈو سے اور مانا جاتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ سنکال کا مانا جاتا ہے پرامل چول قسم ایک کا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کب کا مانا جاتا ہے تو دوستو یہ مانا جاتا ہے دسویں ستابدی دسویں ستابدی کا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اتر میرو سلہ لیک دسویں ستابدی کا مانا جاتا ہے دوستو کیونکہ یہ تمین لڈو کے میں ایک اسٹیت مندی رہ جس کی دیواروں پر یہ لگا ہوا ہے دوستو کیونکہ جتنے بھی چول سا سکتے ان کا یہاں پر کیا ہے دوستو پرانک ورگی کر رہا ہے یا پھر ان کا اولیک ہے ستوانی اور جور سیتر کس رج یک اندر سا سیت پردیش میں منایا جانے والا تمہار ہے دوستو پشویبال بیہار اسم یا کھر راٹک تو اس کا جو سیئنس ہے دوستو وہ کونس ہے بیہار ہے دوستو کونس ہے بیہار کیونکہ اتر وارد کے اندر یہ منایا جاتا ہے بیہار کے اندر ٹھیک ہے دوستو اور اس دن یہ منا جاتا ہے کہ دال کے دال کے اٹے کے ستو بھی اس دیوار میں کیا ہوتے ہیں دوستو شامل ہوتے ہیں سوٹوانی یا جور سیتر نیکسٹ بہانگ بھوکس رج یا کی اندر سا سیت پردیش میں منایا جاتا ہے اسم پشوی مغال راجستان یا گجرات تو اس کا جو سیئنس ہے دوستو وہ کیا رہے گا اسم رہے گا کیونکہ منا جاتا ہے بہانگ بھی ہوئے جو یہ ایک تیوار ہے یہ کیا ہے دوستو سات دیوستیت تیوار ہے کتنے دن تک منایا جاتا ہے سات دنوں تک منایا جاتا ہے اس کی جو سروات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے دوستو تو یہ سرواتی چودہ اپریل سے ہوتا ہے چودہ اپریل سے بیس اپریل کے مدیہ منایا جاتا ہے یہ سات دن چلتا ہے دوستو سعود اپریل سے بیس اپریل تک چلتا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ دیوسی ہے اور اس کا جو سمند ہے وہ کس سے دوستو اسم سے ہے کس راج سے ہے اسم راج سے ہے حقیقی کس راج ایک اندر ساتھ سیت پردیش میں لینے والے لوگوں کی ایک جن جاتی ہے تو کیرل کرناٹک اڑیسا یا مدیو پردیش تو اس کا سینس ہے دوستو کرناٹک کرناٹک میں ایک آردی واسی جن جاتی ہے دوستو آردی واسی جن جاتی اور اسے کھانا با دوست جن جاتی بھی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جنگڑنا دوزار گیارہ کے انصار ان کے جو جنگڑنا تھی وہ کئی تھی دوستو گیارہ جار نو سو سمٹنگ تھی گیارہ جار نو سو اسی کے آس پاس تھی دوستو اتنی کل جنگڑنا تھی دوزار گیارہ کے انصار اور یہ مانا جاتا ہے کہ کرناٹک میں رہتی ہے حقی اور پکی اور پکی اور یہ باسا بولتے ہیں ویلار بوری ان کی جو باسا ہے اور یہ پکشیوں کا کیا کرتے ہیں دوستو سکار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سکار کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ہکی جو لوگ ہے وہ مانا جاتا ہے کہ ایک سوڈان دیس ہے سوڈان ہے سوڈان میں ساس آٹھ سو سے ادھیک ہکی پکی فسے ہونے کی سوچنا دی گئی ہے دوستو بھارت کو ٹھیک ہے اور ہکی پکی کیا ہے کہ جن جاتی ہے جو کھاپر نواز کرتی ہے کرناٹک کے اندر نواز کرتی ہے اور ہکی پکی ہکی پکی ہے جو دوستو ایک سکار پر ادھائیت ہے یہ پکشیوں کو مار کر کھاتی ہے دوستو ٹھیک ہے نیکسٹ کوئشن بس وجہنتی کس رج یک اندر ساسید پردیس میں منائے جانے والا تو ہا رہے دوستو کس پردیس میں نہیں سوری کس دھرم کھا تو ہا رہے دوستو کس دھرم میں منائے جانے والا تو ہا رہے جن بود ہندو یا اسلام دھرم تو اس کا جو سیئنس رب دوستو کون سا ہے ہندو دھرم مانا جاتا ہے کہ اس کی جو سروات ہے وہ بارویں صدی سے اس کی سروات ہوئی ہے دوستو تری سور پرم مہت سو کس رج یک اندر ساسید پردیس میں منائے جاتا ہے کرناٹک کئرل تمیل لڈو پشمی بنگال تو اس کا سیئنس رکون سا ہے دوستو کرناٹک تمیل لڈو یا پشمی بنگال تو اس کا سیئنس رہے دوستو کیرل میں منائے جاتا ہے کامپر منائے جاتا ہے کیرل میں منائے جاتا ہے دوستو تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر یہ کلاس آپ کو اچھے لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ سیئر لائک سبسکرائب جرور کریں اور ایسے سی جی ڈی کے لئے کلاس کرتی کے لئے ویری امپورٹنٹ کلاس ہے دوستو اور کسی بھائی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ پڑھتے ایک ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے دوارہ پہنچ سکے دوستو اور تنکو